آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ آج اس جمعے میں احد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا مجبور تھے شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم کسی صاحب نے نہ بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا وہ بار آیا تھا بندہ پیسے لینے اس کا کرز دینا تھا تنگ دستی تھی مجبوری تھی تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں آپ نے ایک دفعہ کہا پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا لیکن وہ نہیں بولے گا یہ جھوٹ اتنی بڑی مسئبت ہے عورت اپنے شہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر جوڑے ایک میں گزارا کرنوں گی میرے ساتھ سچ تو بولنا وہ سچ تو بول تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کئی بتا کے جا میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اتمار سے جڑا ہے ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر سچی کیا کر سچ ختم ہو گیا اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا اوہ بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا صاف صاف کہیں نام بدل دیا جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو جھوٹ کھا گیا اس ملت کو جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آکے تھام لیا ہم بڑی آزمائش میں ہیں ہم مطلب ہر شخصی اللہ ما شاء اللہ ہر شخصی آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں خریدنے کی بات کرتے ہیں وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا وہ غلط بات کیوں کرتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے کبھی یہ غلطی آ جاتی ہے حضور مومن کنجوس ہوتا ہے فرمایا کبھی ہو جاتا ہے یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے تو میرے رسول فرما نے لگے نہیں میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا مومن جھوٹ ہے ابو سفیان کو کیسر روم نے ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے اس نے آخری بات پوچھی اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں مخالفت تھی نا تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وضہ داری کے خلاف ہے عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسندی نہیں کرتا اور پھر میں اگر حضور کو ماز اللہ جادوگار شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو ایک منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گئی کوئی نہیں کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے ہیں کیوں نہیں کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے تبو سفیان کہتے ہیں میرے آت میں چھڑی تھی میں نے زور سے زمین پہ ماری میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بتیجے ہیں میری سخت مخالفت ہے میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں جنگیں لڑتا ہوں کبھی وہ غالباتیں کبھی ہم آتے ہیں لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا دادا کے کندوں میں بھی دیکھا چچا کے گھر میں بھی دیکھا سیدہ ختیجہ تلکبرہ کا دھولا بنے بھی دیکھا ان کی چار بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھیں اعلانِ نبوت کرتے دیکھا لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے میرا اختلاف اپنی جگہ پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلائے حق اور سچ نکلائے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا کہتے ہیں میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں کتنے اس نے سوال پوچھے گھنٹوں بات ہو سناٹا چھا گیا اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنہ اٹھایا چادر اٹھائی کندے پہ رکھی اور جانے لگا تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے اتنے میں نے جواب دیا ریزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا نتیجہ بھی تو دے نا کیا نکلا تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے ریزلٹ تو نکل آیا جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں نتیجہ تو نکل آیا بات تو کلیر ہو گئی اب آگے کیا جانا ہے موسیقی